اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین باپ دنیا کی وہ حسین ہستی ہیں جس کی دسترخان پر معذودگی اور کمرے کے باخر اترے ہوئے جوتے بھی تحفیج کا احساس دلاتے ہیں جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا کرزدار ہوں باپ کا اپنے اور یہ کرز میں اتار نہیں سکتا میں نہیں جانتا بادسہ کیسا ہوتا ہے میرے خیال میں میرے باپ جیسا ہوتا ہے باپ کی صفقت کا پوری دنیا میں کوئی سانی نہیں اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لحظ باپ کی محبت سے سلو ہوتا ہے باپ کی محبت چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور پھل سے بھی زیادہ خسرودار ہوتی ہے باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا پر اندر ہی اندر بہت فکر کرتا ہے باپ کی آنکھ سے گرنے والے ایک آنسو آپ کو تمام عمر رولا سکتا ہے اس لئے احتیاط کیجئے باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون اپنا ہیں اور کون پر آیا ہے اور جمانی کی آنکھ کا بھی تک بھی پتا چلتا ہے باپ وہ واحد سخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں اس سے بھی زیادہ کامیاب ہو باپ ایک ایسا کریڈڈ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہیں ہوتے ہوئے بھی اولاد کے سارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لئے قبرستان جانا پرتا ہے یا اللہ جن کے بابا نہیں انہیں زندگی دوست میں زغا عطا فرما آمین باپ سخت نہیں ہوتے بس وہ روتے اس لئے نہیں کیونکہ ان کے رونے سے بی بی بچوں کے ہاؤس لے ٹوٹ جاتے ہیں والدین کبھی غلط نہیں ہوتے اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہیں کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے باپ کی عزت کرو تاکہ اسے فیضیاب ہو سکو باپ کا حکم مانو تاکہ خسال ہو سکو باپ کی سختیں برداست کرو تاکہ باکمان ہو سکو باپ کی باتیں گوھر سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا باپ کے سامنے نظر زکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے باپ ایک کتاب ہے جس پر تذربات تحریر ہوتے ہیں باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو زندت سے گرا دے گا باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے والد کی قدر کرو والد کے سامنے اونچا نہ بولو والد کی سختی برداست کرو والد کا احترام کرو والد کی باتیں گوھر سے سنو والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو والد کی زندگی تذربات کی پھلے کتاب ہے باپ نے اپنے بیٹے کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کے پوچھا بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے باپ نے پوچھا وہ کیوں بیٹا بولا ابو جان جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمستا تھا اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ان پر سایہ تعویر ہمارے سرو پر قائم رکھے باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے کافل نہیں ہوتا باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاری کو اپنے خون سے چلاتا ہے والد چاہے کتنا ہی بڑھا ہو گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے والد کے ساتھ ایسے رہو جیسے لاتھی ہوتی ہے جو حکم ادولی نہیں کرتے بحث نہیں کرتی وہ حد سے جدا بھی نہیں ہوتے آج وقت ہے کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کی بھی آرزو کریں گے باپ ایک ایسا سجر ہے جس کے سائے میں بیٹ یا راج کرتی ہیں اپنے والد سے ہم کلام رہو یوں وہ بڑھا جوان رہتا ہے کبھی کبھی مجھے ابو جان کی بہت یاد آتی ہے دل کرتا ہے وہ میرے پاس ہو اور اپنا پیار بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھے اور کہے رویا نہ کرو بیٹا میں ہونا تمہارے ساتھ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کیجئے یہ جو بچھر جاتے ہیں تو رسم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے آمین ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا تو میں ہر سانس اپنے بابا کے نام لکھتے والد کا سایہ سر پر نہ ہو تب محسوس ہوتا ہے جمانے کی دھوپ میں کتنی تپس ہے گھر میں باپ کی آواز بھی اللہ کی بہت بری نعمت ہے چار دین بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے ایک ہزار محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پر قروان کر دی جائے تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا نہ محبت میں نہ ذرح میں یا لہما باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھنا آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں ہم اب ہو اب اس سے بری سہرت کیا ہوگی میرے لئے دنیا میں باپ جیسا مخلص دوست ہوئی نہیں خدا کی بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے جنگی میں باپ ساہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوٹ میں میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روک میں باپ کی بھی عظیب مصیبت تھی وہ بیٹی سے کٹ کر بھی علیدہ نہیں ہو پاتا اور بیٹے کے ساتھ رہ کر بھی اسے نہیں مل پاتا باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جسے دو ستارے مانگو ٹو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے حسینہ حد سے بہ کر بھی میرے ساتھ بہایا ہے سرہ رہتا ہوں جو ساخو میں سر اپنا اٹھا کر میں میرے باپ نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے میرے بابا کہتے تھے یہ دنیا بہت بری ہے سچے انسان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے پر بیٹا ایک بات ہمیسہ یاد رکھنا کوئی کتنا بھی تمہارے ساتھ برا کرے تمہارا دل دکھائے پر اپنی طرف سے تم ہمیسہ اچھائی کرنا نماز اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے موسیقی